سپریم کورٹ میں سندھ کے بلدیاتی اختیارات کیس میں مکم پاکستان کی درخواست نمٹا دی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی شک 74 اور 75 کا لدم کرا عدالت کی سندھ حکومت کو تمام قوانین کی آرٹیکل 140 اے سے ہم آہنگی یقینی بنانے کی ہدای وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور قابینہ کی اختیارات لوکل کانسلرز کو دیے جائیں تو کیا باقی سب گھر بیٹھ جائیں گے مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو بولے آرٹیکل 141 اے کی پوری پاسداری کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں چور دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں لیکی رہنما شاید کاکان آباسی کہتے ہیں فرار ہونے والے مشیروں کو حساب دینا ہوگا یہاں کرسیاں چھوڑنے کا نہیں ان سے چمٹے رہنے کا رواج ہے نواز شریف جلد واپس ملک آئیں گے اکبر ایس بابر اسکروٹنی کمیٹی کو ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے ان کی درخواست میں دعوے جھوٹے ثابت ہوئے فاروق حبیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نو لیک 64 کروڑ روپے کا حساب نہیں دے پا رہی صرف عمران خان کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرانہ زیادتی ہے بعض اندرونی بیرونی اناثر بھی معاشی بہران کے ذمہ دار ہیں چہدری شجاعت حسین کہتے ہیں زراعت کے شعبے کو ٹارگٹ کر کے تمام چیزوں کو مہنگا کیا جا رہا ہے ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں سربرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو بولے ہم عوامی مسائل پر سیاست نہیں کر رہے اختیارات اور وسائل کو وزیر اعلی ہاؤس سے نکال کر گلیوں تک لانا چاہتے ہیں جا عداد کے لالچ میں بیٹا باپ کو ذہنی معظور قرار دینے کے لیے عدالت پہنچ گیا لاہور ہائی کوٹ نے درخواست گزار کو دو لاکھ روپیہ جرمانہ کرتے ہوئے درخواست مصرد کر دی ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو عدالتی فیصلے پر عمل درامت کروانے کی ہدا ہے اور کرونا وائرس سے مزید 32 افراد جھنبہ کمبات کی تعداد 29301 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1430366 ہو گئی 24 گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شرعہ 9.65 فیصد ریکارڈ السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہراؤ افاق احمد ہیڈلینگز آپ نے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے ساہی وال میں نہر کی بندش نے پل کے پلرز کی خستہ حالی ایاں کر دی شہر میں داخل ہونے والی ٹریفک اسی پول سے گزرتی ہے عوام پریشان انتظامیہ نوٹس لینے کے لیے کسی بڑے سانے کی منتظر ہے مزید جانتے ہیں فاہیم صدیقی کیس ریپورٹ میں ساہی وال کا نیازی پل جو دیکھنے میں تو ناقابل تسخیل لگتا ہے لیکن جناب جن ستونوں پر یہ پل کھڑا ہے ان کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے نہر کے بیچوں بیچ کھڑے ستون جو سہارا دیتے ہیں اس بڑے پل کو خستہ ہو چکے ہیں وقت کی دیمت نے ان کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے نہر کی بندش کے ساتھ ان کی خستہ حالی واضح ہوئی تو شہری پریشان ہوئے انتہائی خستہ حالی کا حال مشکار ہے یہ کسی بھی مقت بہت بڑے کا حد سا بن سکتا ہے ٹیٹے میٹے ہویا ہوئے ہیں برائے میربانی کر کے ان پر توجہ دی جائے بورے والا میں ساس نے مبینہ طور پر سات ماہ کی حاملہ بہو کو قتل کروا دیا مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ظلفقار کی مدیت میں ایف آئی آر درج کی ہے مزید جانتے ہیں وسیم ڈوگر کی اس ریپورٹ میں تحصیل بورے والا کے تھانہ گگومنڈی کی حدود میں گزشتہ روز 245 ای بی میں دس ماہ قبل شادی کر کے لانے والے بہو سونیا بی بی کو ساس کی لڑائی نے بیٹے سمیت بہو اور اس کے پیٹ میں سات ماہ کا بچہ سمیت فرجی صلاح کے بعد قتل کروا دیا مقتولہ سونیا کے والد کا کہنا تھا کہ ہماری بیٹی اور دماد کے درمیان کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی ہماری بیٹی کے سسرال والوں نے قتل کیا ہے مقامی پولیس نے سفید کاغذ پر دستہ کروائے اور ایف آئی آر بھی درست درج نہیں کی سونیا ہماری اکلوتی بیٹی تھی اب ہماری دنیا ختم ہو گئی مقامی پولیس کا کہنا ہے ظلفقار کی مدیت میں ایف آئی آر درج کی ہے اور مقتولہ سونیا کے بیان پر کاروائی کی گئی ہے یہ واقعہ بہت افسوسناک ہوا ہے گریلو تنادے پر ہماری بیٹی اور اس کے خوابند کو فائرنگ کر کے ہمارے سسرالیوں نے قتل کر دیا اہلِ علاقہ چلاس ای بی میں سراحہ احتجاج والدین اور مقتولہ سونیا بی بی کے رشتہ داروں نے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب اور ڈسٹر پولیس ایفیسر ویادی اسے انصاف کی اپیل کی ہے نوشہرہ کے علاقے اکوڑا کھٹک ملگری میں کاشتکار سراپائے احتجاج حکومت سے تمام ذرائی ٹیکسیز واپس لینے کی اپیل کر دی مزید جانتے ہیں ماجد کھٹک کی اس ریپورٹ میں حکومت کی جانی سے کسانوں پر زری بیچ پر سترہ فیسر ٹیکس سمیت بھیجنی کے بیلو میں ایک تو حکومت نے جی اس ٹی کے نام پہ ٹیکس لگایا بیجو پر جو ہم درامت کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں ان پر ٹیکس لگایا ہے سترہ پرسنٹ ایک اور پھر تین پرسنٹ ایریشنل آل ریڈی اس پر ہم ست پرسنٹ پہلے سے ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ ابھی حکومت نے بیس پرسنٹ آپ کے اہلے کے اور ٹیکس لگایا ہے جس سے جو سیڈ ہے وہ بہت مہنگے ہو جائیں گے اور زمینداروں کے پہنچ سے دور ہو جائیں گے ملگری زمینداران نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ آئے روز کات بیج اور زریع اشیہ مینگی ہونے کے ساتھ سات سترہ فیصد جی ایسٹی ٹیکس کے ساتھ اضافی سیلس ٹیکس حکومت کا ظالمان اقدام ہے وہ بتایا تھا کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اختیجاج پر مجبور ہوں گے ہمارے پاس پانجاب کے کسان بھی ہوں گے اور کے بکے سے بھی ہمارے ساتھ تمام کاشکار وہاں پر چلے جائیں گے اور ہم مربور اختیجاج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کریں گے جس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی ملگری زمیدارہ نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ جلد جلد مارکیڈ میں قاد کی دستیابی اور بیج پر تمام تلزاریمانہ ٹیکسس کا فیصلہ جلد واپس لے سیورس کا مسئلہ علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بن گیا سڑکیں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگی ہیں راہگیر مشکلات سے دو چار ہیں مزید جانتے ہیں جام زمیر کی اس ریپورٹ میں سنجرپور کنڈے روڈ پر سیورس کا مسئلہ ارسائے درا سے علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بن گیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کو اگھا بھی کیا ہے لیکن مسئلہ حال نہیں ہوا کنڈے روڈ پر سیورس کا پانی مسلسل جمع ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر جگہ جگہ گڑے بن گئے جس کی وجہ سے پورا علاقہ جوہڑوں کا منظر پیش کر رہا ہے اور اس پانی سے متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں جس سے کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جبکہ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کی پیپ لائن ڈال کر مستقلی بنیادوں پر مسئلہ حل کیا جائے کیامرا ٹیم کے ساتھ یا ہم ضمیر کوہ نور نیو پنجاب بھر کی طرح کوٹ چٹھا میں بھی صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا افتتاح اسسسٹنٹ کمیشنر احمد نوید بلوچ نے کیا ہے مہم 28 فروری تک جاری رہے گی مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے احسن رزا خوکر سے جی احسن رزا خوکر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے آج جب بلکل وزیراعلا پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی خصوصی ہدایت پر حکومت پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر میں حکومتی اداروں اور امام کے اشتراک سے مہا صفائی مہم شروع کیا گیا ہے اس حوالے سے تحصیل کوٹشٹرہ میں بھی اسسسٹنٹ کمیشنر کوٹشٹرہ احمد نوید بلوج نے آج اس کا افتتاہ کیا ہے جو کہ 28 جنوری سے لے کر 28 فروری تک جاری رہے گی اس حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر کوٹشٹرہ احمد نوید بلوج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جس سے بتائیے گا اس مہم کا کیا مقصد ہے اور امام کو اس سے کیا رلیف ملے گی دیکھیں ہماری مینسپل کمیٹری کی جو صفائی کے انتظامات ہیں وہ تو مینسپل کمیٹری پہلے بھی بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے لیکن گورنمنٹ اف پنجاب کی دایت کے مطابق ہم نے اپنے ان شہروں میں مہانہ صفائی مہم کا آغاز کیا ہے تو اس میں ہم نے شہر کو ڈیفرنٹ وارڈز میں تقسیم کر دیا ہے اب لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا اس میں بسیکلی ہم اوور ہالنگ کر دیتے ہیں پورے سسٹم کی جیسے ویسے تو ڈیلی بیسلز پہ صفائی ہوتی ہے لیکن اب ہم نے اپنی مشینری کا استعمال کر کے تمام لائنوں کو کلیر کر رہے ہیں اور لائنز کے ساتھ ہم ان کی لینک لائنز کو بھی کلیر کر رہے ہیں اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ڈسپوزلز ہیں وہ 24 بائی 7 جو ہے ورکنگ میں رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے شہر کا بھی وزٹ کیا ہے ابھی تک ہمارے انتظامات اچھے ہیں ہم انشاءاللہ تمام کے پی آئیز کو میٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور انڈ پہ جو جس وارڈ میں صفائی بہتر ہوگی وہاں پہ اپنے ورکرز کو انعامات بھی دیں گے انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمیشنر کوٹس کا احمد نوید بلوز سے جانا ہے کہ صفائی مہم بھرپور انداز سے شروع کی گئی ہے اور اس کی وہ خود منیٹنگ کر رہے ہیں مینسپل کمیٹی حال کمالیہ میں صفائی مہم کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ایمین نے ریاض فتیانہ اسسٹنٹ کمیشنر زریاب ساجد کمبو نے شرکت کی ہے مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف جعوید بھٹی کیس ریپورٹ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر مہینہ صفائی مہم کا آغاد مینسپل کمیٹی حال کمالیہ میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ایمین نے کمالیہ چیرمن قائمہ کمیٹی قانون و انصاف ریاض فتیانہ اسسٹنٹ کمیشنر زریاب ساجد کمبو چیف آفیسر محمد زہیر سمیت موززی نے علاقہ کی قصید تعداد میں شرکت کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر زریاب ساجد کمبو نے کہا کہ شہر کے ایسے علاقے جو صفائی کے حوالہ سے نظر انداز سے ان کی صفائی خصوصی مہم کے ذریعے کروائی جا رہی ہے اس حلصہ میں تقریباً باسٹھ کولیکشن پوائنٹس نامزد کر دیے گئے ہیں جہاں سے کورا روزانہ کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا ایمین نے چیرمن قائمہ کمیٹی قانون و انصاف ریاض فتیانہ نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور صاف محول بہترین معاشرے کی آکاسی کرتا ہے لہٰذا ذمہ دار شہری ہونے کی بنا پر کورا کرکٹ وغیرہ جا بجا پھینکنے کی بجائے میونسپل کمیٹی کے مقرر کردہ پوائنٹس پر پھینکے انہوں نے مزید کہا کہ میگا پروجیکٹ کے ذریعے شہر کی سیوریج لائن تبدیل کی جا رہی ہے تاکہ سیوریج کے مسائل سے مستقل بنیادوں پر چھٹکارہ ممکن ہو اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی کو لاہور کی طرز پر جدید سال ویسٹ مشینری میونسپل کمیٹی کو فراہم کی جا رہی ہے تاکہ شہر کی صفائی ستھرائی جدید طرز پر کی جا رہی ہے موٹر وی پولیس ٹریننگ کولیج شیخ پورا میر روڈ سیفٹی اگاہی سیمینار ڈی آئی جی محبوب اسلم نے کہا کہ گصہ اور جلد بازی ٹریفک حادثات کی اہم وجوہات ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں توپیینے والا پالی سیفٹی ہے تو پچھلے کتنی سال سے میں پر پائے چیز رہے ہیں کہ پانی کی روڈ کی کیا چاہیے کوئنٹ نمبر اٹھو تو وہ سنتیوں کی کو اس کو روڈ نہ چاہیے لیں اے رکھ رسے سے جو آ رہا ہے چشتیا میں مقامی کالج کے پلیٹ فارم سے تیار کردہ جنت ایپ کی افتتاحی تقریب سیاسی سماجی شخصیات سمیت مختلف مقاطبے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ہے مزید جانتے ہیں چشتیا سے طاہر الحسن کی اس ریپورٹ میں چشتیا میں منحاج یوت لیگ کی جانب سے ایک نیجی کالج میں پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں منحاج یوت لیگ کے پلیٹ فارم سے دکھ انسانیت کی خدمت کے لیے جنت ایپ کا افتتاح کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زاہد انقلابی سیکٹری انفرمیشن یوت لیگ جنوبی پنجاب نائب صدر پروفیسر انام مصطفیو دیگر رودے دران نے بتایا کہ جنت ایپ بنانے کا مقصد دنیا میں دکھ انسانیت کی خدمت کرنا ہے انسانیت کا جذبہ رکھنے والے افراد پوری دنیا میں اس ایپ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے ایپ ممائل میں رکھنے سے دس کلومیٹر کے اندر جس بلڈ گروپ کی ضرورت ہوگی تو اس ایپ کے ذریعے بلڈ ڈونیٹ کر سکیں سفر پر ہونے سے آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو کسی بھی وقت اس ایپ کے ذریعے مکینک آپ تک پہنچ سکے گا انتہائی محدود انویسٹمنٹ کے ذریعے نوجوانوں کو ضرورزگار کے مواقع بھی فرام ہوں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانے خصوصی مرکزی نائب صدر منحاج یوت لیگ پاکستان پروفیسر اینام مصطفی نے کہا کہ پیغمبر اسلام کا بنیادی کام ہی انسان کی ہے پاکستان بے پناہ مسائل کا شکار ہے ایسی صورتحال میں انسانیت کی فلاہ کا کام بے پناہ حد تک عبادت ہے خون سے منسلک تمام مسائل کا ایک پلیٹ فارم پر حل وقت کی اہم ضرورت تھی اس اپلیکیشن کے سمراد سے ہر طبقے کے لوگ مستفید ہوں گے تقریب سے دیگر مقارنی نے بھی خطاب کرتے ہوئے ایک بات دی ناج یوت لیگ چشتیاں کے جوانوں نے وقتی قربانی کے ذریعے اس ایپ کو اتیار کروایا یوت لیگ چشتیاں کی تنظیم نوک کی گئی اور سینکڑوں لوگوں میں حلب برداری کی تقریب بھی منقد کی گئی چشتیاں بھر کی سیاسی سماجی فلائی تنظیموں کے ساتھ تمام تر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے برپور شرکت کی اور منحاج یوت لیگ منسلک جوانوں کے اس اقدام کو راجنپور میں جانوروں کے علاج و معالجہ کے لیے چونتیس ڈیسپینسریوں کا افتتاح کر دیا گیا تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے مزید بتا رہی ہیں سمی اللہ اپنی اس ریپورٹ میں راجنپور جانوروں کے علاج معالجے کے لیے جدید طرز کی چوتیس ڈیسپینسریوں کا افتتاح کر دیا گیا سبائی وزیر لائف سٹاک پنجاب سردار حسنین بہادور نے فیتہ کارکار ڈیسپینسریوں کا افتتاح کیا اس موقع پر سیاسی و سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر نے کہا کہ راجنپور کے مختلف علاقوں کے لیے خریدہ جا رہا ہے جس سے میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے مویشی پال حضرات کو ان کے دور سٹیپ کے اوپر یا ان کو ان کی یونین کاؤنسلز کے اندر ان کو ان کے گھر کے نزدیک اپنے مال جانوروں کے نزدیک نہ صرف ویٹنری کے کوالیفائیڈ ڈاکٹر بلکہ آرٹیفیشل انسیمنیشن ٹکنیشن اور ویٹنری آفیسرز کی دسترس حاصل ہوگی یونین کاؤنسلز تاپر بنائی گئی لائف سٹاک کی ڈسپینسری علاقہ مکینوں کو شہر جیسی سہولیات میسر کرے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیولا گبول کوہنونیا منڈی بہاودین میں آل پاکستان گورنمنٹ ایمپلائز یونین کے قائدین نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اور مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے وفاقی وزراء شیخ رشید اور علی محمد نے معایدے پر دستخط کیے جس کے باوجود تحال معایدہ پورا نہ کیا جا سکا ہمارے رہنماؤں کے خلاف کے پی کے میں درج مقدمات واپس لیا جائیں اور چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درامت کیا جائے آل پاکستان گورنمنٹ ایمپلائز یونین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے مخدوم زین حسین قریشی کی خبروں کے نواہی گاؤں آمد عقیدت مندوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا ہے مخدوم زین حسین قریشی نے واسطن ہنگورجو کے سابزادے سہاروں ہنگورجو کی وفاق پر حیل خانہ سے ظہار تازیت کیا اور مرہوم کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ سابق ایمین اے قاضی ملیشاہ محمد صدیق خاص فیلی موجود تھے میا چننوں تلمبہ روڈ پر موٹر سائیکل سوار ملزیمان کا لڑکے پر بہیمانہ تشدد حملہ آور نوجوان کو بے رحمی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بناتے رہے جس کے نتیجے میں نوجوان بری طرح زخمی ہو گیا متاثرہ نوجوان نے ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزیمان کی تلاش جاری ہے جلد ہی قانون کی گرفت میں لائے جائے گا سبائی دار الحکومت لاہور میں بھوتا خوری کی وارداتیں اوروج پر کینٹ ڈویجن کے تھانہ جنوبی چھاؤنی کے علاقے میں ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک کیسر کی طرف سے بھتا مافیا کے سرگنا کو دو لاکھ روپے نہ دینے پر ملزیم آسیم کے جانب سے خوفزدہ کرنے کے لیے بند دوکان پر فائرنگ فوٹیج کوہ نور ٹی وی نے حاصل کر لی ہے ملزیم فائرنگ کرنے کے بعد گولیوں کے خول اکٹھے کر کے رفو چکر ہو گیا متاثرہ شخص کی درخواست پر مختلف دفاعت کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا دھمکیوں سمیت بھتا مانگنے کا عزام بھی لگایا گیا ہے جبکہ مدائی مقدمہ نے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے پر کوہ نور ٹی وی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے لاہور ایکسپو سینٹر میں نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈائریکٹر ایم آر توری مظاہر حسین نے اپنی مصنوعات کے حوالے سے بتایا ہے احوال کامران علیکی اس ریپورٹ میں پاکستانی مصنوعات پوری دنیا میں اپنی کالٹی کی وجہ سے پہنچانی جاتی ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے لاہور کے ایکسپو سینٹر میں نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں رو مٹیریل سے لے کر مشینری کو بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ایم آر توری کے ڈائریکٹر مظاہر حسین نے اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے بتایا لیڈر کی پروڈکٹ لوگوں کا توجہ کا مرکز بنی رہی جن میں بیک، شوز، جیکٹس اور دیگر اشیاں بھی موجود تھیں نمائش میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور کمپنیز کے اس اقدام کو سراحہ اس کی بات سیکھ ہے کیونکہ ویڈاوڈ کیمیکلز آپ لیڈر بنا نہیں سکتے پہلی بات تو یہ ہے اور جو اب جو سرٹیفکیشن آت چکی ہوئی ہے جس میں ریچ کمپلائنس ہے اور اس کے بعد الڈیو جی ہے اس کی سرٹیفکیشن ہے اس کے مطابق آپ یورپ میں ایکسپورٹ کرنا آپ کو مشکل ہو جاتا ہے تو جو آپ کے کمیکلز ہونے چاہیے وہ ریچ کمپلائنس ہونے چاہیے اور الڈیو جی کے ساتھ اس کی ممبرشپ ہو وہ گولڈ کی شکل میں ہو وہ آپ کے سیلور کی شکل میں ہو جیسے بھی ہو ہماری ماشاءاللہ کمپنی اس میں فائل کر گئی ہے جو ہمارا سپلائر ہے اس میں فائل کر گیا اور کیمیکل جو ہم اپورٹ کر رہے ہیں اس میں ریٹینکز ہیں ہمارے فیٹ لکرز ہیں ڈائیز ہیں اور فنچن کیمیکلز ہیں جو ہم ترکی سے بھی لے رہے ہیں اور ہمارے پاچوٹ اٹالین کمپنی بھی ہے میرے نام مزایر حسین ہے پاکستان شیڈر آف پیشن ڈیزائنر سے میں نے لیدر این ایسیس پورٹو ڈیزائنر کی ہوئی ہے ہم نے دو طرح کے کمپنیز لانچ کی ہیں ایک ایمار توری جو کہ ہم ڈیزائن سرویسیز اور ڈیزائن سٹوڈیو ہم سرویسیز دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے نینل نینل میں ہمارے پاس پروڈکشن یونٹ ہے جو کہ ہم پروڈکشن کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ڈپرینڈ کیٹیگریز ہیں جیسے لیڈیز بیکس جنڈز بیکس اس میں اسیسیز آجاتے ہیں ریگز وغیل آجاتے ہیں ہماری پروڈکشن یونٹ ہے لاہور میں ہوتی ہے اور سرویس جو ہمارے لیڈر بنتا ہے وہ سورین سیلکوڈ میں بنتا ہے اسی کالیٹی کے پروڈکشن ہمارے جاتے ہیں باہر ملک میں جرمنی، اسٹریلیا، اینڈوپے میں تو وہاں کی جو کلینٹس ہیں کلینٹس کی اوپر ہی جو ان کا ٹیگ لگے گا تو ان ٹیگ کی نیچے ضرور میڈین پاکستان ضرور لے کر جاتے ہیں تاکہ ہماری اپنی کالیٹی وہ باہر ملکوں میں بھی آرام سے ہم اس کی ایزیکیوٹ کر سکیں ہماری پروڈکشن کے مطلق ہے ہم اس کو ایکزیبیشن میں لگا کے تو چھوٹی کارٹیج اندسٹری کو اور لیمیٹڈ اندسٹری کو جو ہے نا وہ پروموڈ کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹے سے چھوٹا جو ہے نا بزنس مین اس کے اوپر آئے اور کم وقت میں زیادہ اپنی کارگردگی جو ہے نا وہ دکھائے زیادہ سے زیادہ کام ہو اس کا بہاون نگر میں دیسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال کے ڈاکٹرز بھی گیر محفوظ مافیا کے ہتکنڈو اور مسلسل تشدد کا نشانہ بننے والے مسیحہ ادم تحفظ پر سراپائے احتجاج ہیں مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے شہباز سرور سے جو دیسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال میں ڈائریکٹر ایمرجنسی وارڈ ڈاکٹر عبدالمنان کے ہمراہ موجود ہیں جی شہباز اگاہ کیجئے گا احتجاج کا سلسلہ اب تک جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالمنان قریشی صاحب جو کہ سینئر ڈاکٹر ہیں ان سے ہم جانتے ہیں جو احتجاج جاری ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں نہیں حلورہ جی اسلام آپ یہ بتائیے گا آپ جو احتجاج ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں نہیں آپ کا مقصد پورا ہونے ہا جا رہا ہے علیکم السلام جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ پچھلے دو ہفتوں سے یہ احتجاج کر رہے ہیں ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے کیونکہ یہاں پہ گنڈا کر دی اور بدماشی ہاؤسپیٹل میں ہوتی ہے کینٹین مافیا یہاں آکے ڈاکٹرز کو تھریٹ دیتے ہیں مارتے ہیں جیسے پچھلے ہفتے ایک حادثہ ہوا ایک ڈاکٹر کی سکل کی ہڈی ٹوٹ گئی دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی جس کا آپریشن ہوا اور وہ بچارہ ابھی بھی نشتر ہاؤسپیٹل میں داخل ہے تو ہم اپنا یہ پورا منحتجاج مسلسل کیے جا رہے ہیں تاکہ ارباب اختیارات کو جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے انہیں یہ پتہ لگے کہ ہمیں بھی سکیورٹی چاہیے ہمیں پروٹیکشن چاہیے ہاؤسپیٹل اور ہاؤسپیٹل ڈاکٹرز کو اور ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے والی پورے حملے کو ہم لوگ عدم توجہ کا شکار ہیں ہمارے پاس سکیورٹی نہیں ہے ہم نے بارہا گزارش کی ہے کہ ہمیں سکیورٹی پروائیڈ کی جائے ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں وہ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا یہ تھے عبدالل منانکوشی صاحب کا کرنا تھا کہ ارباب اختیار جو ہے ان کو چاہیے کہ ہمیں سکیورٹی فرام کیا جائے روز موردہ کے حوالے سے یہاں پر واقعہ پیش آتے ہیں ڈاکٹروں پر تشدود کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہاں پر جو سکیورٹی ہے وہ پروائیڈی کی جائے لہذا انتظامیہ کو چاہیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور ٹی وی